پترکار سرکشہ قانون بنانے کے لیے دو سال سے سرکار سے پترہ چار چل رہا ہے جتنے بھی سنگتھن پترکاروں کے بنے ہوئے ہیں سبھی کی ایک ہی مانگ ہے کہ پترکار سرکشہ قانون بنائے جائے وہیں ای جی ایم سی کی بات کریں تو ان کے دوارہ بھی بار بار پترہ چار کیا گیا اور پترکار سرکشہ قانون کی مانگ کی گئی وہیں دوسری اور آپ کو بتا دیں کہ سبھی سنگتھنوں کے دوارہ ایک دیوشیہ درنہ جیپر کے اندر دیا اور جیپر کے اندر درنہ دینے کا مقصد ایک ہی تھا کہ پترکاروں سے جو جڑی ہوئی سمسیاں ہیں سرکار ان پر منتھنکار اس پر نرنے کرے وہیں دوسری اور یہ بھی مانگ تھی کہ سبھی پترکار سنگتھنوں سے مکھیا منتری سوائم بیٹھ کر چرچہ کرے بات کرے اور ان کی کیا پیڑا ہے اسے سنے لیکن ہوا کیا ہے کہ مکھیا منتری نے جتنے بھی سنگتھن ہیں پترکاروں کو جتنے بھی سنگتھن ہیں ان سے بات چیت کرنا مناسب نہیں سمجھا اور نہ بات چیت کی گئی ہے کئی بار پترکار سنگتھنوں کے دوارہ پترہ چار بھی کیا گیا ہے کہ مانگ یہ بھی کی گئی ہے کہ بیٹھ کر بات کی جائے لیکن مکھیا منتری کے پاس پترکاروں کے لیے کوئی سمیں نہیں ایسا صد ہو چکا ہے کیونکہ لمبے سمیں سے پترکار سنگتھن مانگ کر رہے تھے کہ ہمارے کچھ مانگے ہیں اس پر بیٹھ کر بات چیت کی جائے اور جو ایجنڈا ہے ہمارا اس پر بیٹھ کر بات چیت کی نرنے لیا جائے لیکن ہوا کیا ہے راجستان کے اندر مکھیا منتری نے اس بندوں کو لیتے ہوئے کبھی بھی کوئی بات پترکاروں سے کارنی اچیت نہیں سمجھی ہے وہیں دوسری اور جب جیپور دھرنا لگایا جاتا ہے ایک دفع سے دھرنا دیا جاتا ہے تب ایک منتری کو وہاں جرور بھیجا گیا اور اس نے گیاپن اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسباسن اتنا ہی دیا کہ مکھیا منتری تک جائے بات پہنچا دوں گا بات پھر پہنچی پھر کہاں رہ گئی یہ ہے سب سے بڑا سوال پترکاروں سے بہت سے مدے جڑے ہوئے ہیں کارن پترکار سرکشہ کانون کی پترکار کیوں مانگ کر رہے ہیں اس کے پیچھے بھی لوجیک ہے اس کے پیچھے بھی کارن ہے آئے دن پترکاروں پر حملے ہوتے ہیں اور جو وہ مافیا ہیں چاہے ہم بجری مافیا کہیں چاہے بھومی مافیا کہیں چاہے ہم تیل مافیا کہیں چاہے ہم شراب مافیا کہیں چاہے ہم نشے کے صداقروں کے مافیا کی بات کریں تمام ایسے مافیا ہیں جو پترکار جب خبر چلاتے ہیں تو ان کو دمکاتے ہیں اور انہیں پترکارتہ بند کرنے کے لیے ایک سندیش دے کر بے دواب ڈالتے ہیں اور پترکاروں سے کہتے ہیں کہ تم ہماری خبریں چلاو گے تمہارے پر حملے کر دیں گے تمہارے کو برواد کر دیں گے تمہارے کو یہ کر دیں گے تمہارے کو وہ کر دیں گے اس پرکار کی تمام باتیں سمیہ سمیہ پر آتی آئی ہیں راجستان کے اندر یہ کھیل چلتا رہتا ہے وہیں راج نیتاؤں کے اگر دکھتی رگ پر پترکار کوئی ہاتھ رکھ دیتا ہے تو بھی وہ تلملا اٹھتا ہے خبر اگر اس کے برود کی چلتی ہے تو وہ نیتا بھی دمکانے سے پیچھے نہیں اٹھتا ہے یہ حالات ہے راجستان کے اندر اسی لیے پترکار کے جتنے بھی سنگٹھنے ہیں انہوں نے مانگ یہی کی تھی کہ پترکار سرکشہ کانون ہونا چاہیے وہیں دوسری اور آپ کو جات دلانا چاہیں گے کہ راجستان کے اندر ایڈوکیٹ کا اندولن بھی چلا بکیلوں کے دوارے مانگ کی گئی کہ بکیلوں کے لیے سرکشہ کانون لائے جائے ایڈوکیٹ کے لیے تو سرکار نے سرکشہ کی جو مانگتی سرکشہ کا جو عدیشہ تھا اس کو پورا کر دیا لیکن پترکاروں کے لیے ابھی تک سرکار کے اس طرح سے کچھ بھی نہیں کیا گیا ہے اب بات جائے سامنے آتی ہے کہ پھر مکہ منطری کے دوارہ آئے دن اس پرکار کے بیان دیے جاتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ موڈی میڈیا بن گیا ہے موڈی نے میڈیا کو قبضے میں کر لیا ہے تو پھر آپ کون سے بھلے کے کام کر رہے ہو آپ پترکاروں سے بات چیت کرنا نہیں چاہتے پترکار سنگٹھنوں کو بلانا نہیں چاہتے پترکار سنگٹھنوں کے لیے جو مانگ ہے پترکار سرکشہ کانون کی اس کو بنانے میں آپ کو حرج کیا ہے یہ ہے سب سے بڑا سوال اور تو اور پترکاروں کے جتنے بھی سنگٹھنوں کے دوارہ پترہ چار کیا گیا ہے سنگٹھن کے دوارہ گیاپن دیے گئے ہیں اس کا اتر بھی آج تک مکہ منطری کارلے سے نہیں آیا ہے کہ آپ کی جو مانگ ہے اس پر کچھ کیا بھی جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے یا پھر چٹا جواب کا ایک پتر تو واپس لٹا دیتے کہ ہم راجستان کے اندر پترکار سرکشہ کانون نہیں بڑھا سکتے پترکار بھائیوں سے ہم تو ایک ہی بات کہنا چاہیں گے کہ بلان سوا چناب دو ہزار تیئیس نجدیک ہے آپ کے پاس کلم ہے پھر سرکار جو اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے تو آپ کو بھی یہ سوچنیاں لینا چاہیے کہ سرکار کے پرتی پھر ہماری کلم کے ادھر کو چلانی چاہیے کیا لکھنا چاہیے سرکار اپنی طرف نہیں سوچ رہی ہے تو پھر آپ روز روز سرکار کی یوجناوں کو اونچہ اٹھائے ہوئے ہیں اس پر آپ بیچار کیجئے سرکار کے دوارہ اگر ہمیں پترکار سرکشہ کانون کا جواب تک نہیں دیا جا رہا کہ کیا کیا جا رہا ہے بڑھائے جا رہے ہیں یا نہیں بڑھائے جا رہے ہیں تو پھر پترکار بھائیوں کو بھی سرکار کے بارے میں کچھ نہ کچھ کلم کے جریعے سوچ کر لکھنے کا پریاس ابھی سے شروع کر دینا چاہیے تاکہ سرکار کو بھی احساس ہو جائے کہ پترکار کی کلم بھی راج نیتی کے اندر کتنا ہستک شیپ کر سکتی ہے میرے بچاروں سے ہو سکتا ہے کئی پترکار بھائی سہمت ہوں اے سہمت ہوں کمنٹ بوکس کے اندر جرور لکھیں کہ ہم نے جو بات کہی ہے اس سے آپ سہمت ہیں جا نہیں سہمت ہیں جا آپ کا کیا بچار ہے تو جرور اس کا انتجار ہمیں رہے گا گردیب سنگھ سینی کی طرف سے سبھی کو نمسکار موسیقی موسیقی